جیسے نیکس میں ایکسرائز نائن پوائنٹ ٹو پسن نمبر تھرٹین ہے سیم کوئسن نمبر ٹویل کی طرح یہاں پر بھی ہم نے کہا کرنا ہے کہ مرپس پوائنٹ دے گئے گا گراف کے تو اس گراف کے پوائنٹ کی مدد سے ہم اس کی ڈومین اور رینج لکھیں گے ڈومین ہوگی ایکس کس تمام ویلیوز کا سیٹ اور رینج ہوگی وائے کی تمام ویلیو کا سیٹ تو یہاں پر ڈومین ویلیوز کی ویلیوز نظر آ رہی لنی ہے ایکس کی پہلی وی 받고 66 ایکس کی پہلے وائے کی دوسری ایکس گلے وی��تا ہے تو آپ نے اپنے باقremos پاس رکھنی ہے اور یہاں پر کیا نظر جائی سٹیٹ میں لکھ لینے اور چادس کی ڈومین portfolio لکھ لینا ہے تو سب سے پہلے ہم لکھیں گے ڈومین اور کی بات کرنے تو پہلا ہم ڈومین کی بات کریں duying بس وی آف ڈومین تو یہاں پر دومین کی بات کریں تو سیٹ آف انٹیگرل ویلیوز آف ایکس تو دومین کی بات کریں تو ایکس کے ویلیو ہوتی ہیں تو یہاں پر یہ اس میں ایکس میں ہم زیرو بھی پٹ کرتے ہیں وان بھی آپ تو سو آن اور میں نے اس کی کوئی ویلیو بھی پٹ کر سکتے ہیں جتنی مردی آپ پٹ کرنا چاہے تو باقی آپ تو سو آن یہ اس کا سیٹ بن گیا اسی طرح رینج کی بات کر لیتے ہیں دا انٹیگرل سب سیٹ آف رینج تو یہاں پر کہیں گے دا سیٹ آف انٹیگرل ویلیوز آف وائے تو یہاں پر دیکھیں وائے کی جو میں ملی ویلیو وہ مرپس کی رینج ہوگی تو وائے کی ویلیو در کون سے مل رہی ہے ہمیں جس میں مرپس زیرو بھی ہے ہم نے صرف تیری ویلیو در کیوں لکھ رہے ہیں تیری ویلیو اس پر دیکھیں کہ تیری ویلیو میں مرپس اویلیبل ہے اس سے زیادہ اویلیبل نہیں گراف کے اندر نکالنے پہ آئیں تو ہمیں سو ویلیو بھی نکال سکتے ہیں لیکن گراف میں دیکھیں تو مرپس تیری ویلیو اس پر ہم رینج کی تیری ویلیو لکھیں گے زیرو فور اپ ٹو سو آن پھر میں نے اس کے ویلی دیکھیں تو ادھر بھی اپ ٹو سو آن تو یہ تھا مرپس قوشن نمبر تھرٹین مجھو امید ہے کہ آپ بچوں کو سمجھ آئیے ہوگی سمپل اس میں ہم نے کہا کرنا تھا گراف کو دیکھ کر ڈومین اور رینج کی ویلیوز کا سیٹ لکھنا تھا تو نیکسٹ ویڈو تک لیے اللہ حافظ